میں حسار ہریانہ سے ہوں سدیس گوئے تناب آپ کتنے دنوں سے یہاں پر ہیں شروع سے پہلے دن سے آج پندرہ دن ہوگے شروع سے لے کے آج تک کھلاڑی میں لاؤں کے ساتھ ہوں اور آگے جتنا بھی ٹائم لگے گا ان کے ساتھ رہوں گے میٹمی کس طریقے سے آپ تمام چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ بیرج بوشن کے خلاف ایف آئیر بھی ہوئی ہے فاسٹریک کورٹ کی طرف سے لیکن اب تک گرفتار نہیں ہوئی اور اور اس کا جواب آپ دلی کے کمیشنر سے پوچھئے اگر سپریم کورٹ نے دواب ڈالا تب تو ایف آئیر درج ہوئی اور پوکس اوک تحت اگر ایف آئیر درج ہوئی تو چوبیس گھنٹے میں گرفتاری بنتی تھی تو دلی کے کمیشنر سے جا کے آپ سوال کیجئے کیا آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے ہوں ایک چیز اور بیرج بوشن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے خلاف کوئی اس طرح کا ثبوت ملتا مجھے فانسی مانگنے کی جوڑت نہیں ہے اگر انہوں نے گناہ کیا ہے تو فانسی اپنے آپ یوگی نیچورل ہے گناہ کرنے والوں کو سزا ملے گی ملے گی تو کاروائی تو شروع ہو کون تب آپ ڈال رہا ہے پولیس پر جو ابھی تک کاروائی شروع نہیں ہوئی بار بار ایک بات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب کوئی بھی کھلاڑی کوئی کھل منتری ہوتا ہے وہ بڑا کھلاڑی اپنے ماں باپ کے سمان ہوتا ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چپکتی تھی میں اس نے نہیں چپکا اس کا ہاتھ یہ وہ اس طرح کی باتیں بھی کہہ رہے ہیں دیکھئے کھلاڑی جب کھلاڑی بلکل صحیح کہا گروہ جو ہوتے ہیں گروہ جو ہو رہے ہیں باپ کے طرح ہوتے ہیں لیکن جو یہ بیٹیوں نے آروم لگائے ہیں ان بیٹیوں کا کہنا کی سو پرشنٹ نہیں ہجار پرشنٹ یہ بیٹیاں سچ بول رہی ہیں تو نسپکس ایک پر جانس شروع کی جائے اگر بیٹیاں جھوٹ بول رہی ہیں بیٹیاں جھوٹا آروم لگا رہی ہیں تو بیٹیوں کو سجا ملے اگر آروم شد ہوتے ہیں تو اس کو سلاکھوں کے پیچھے بھیجا جائے تو کم سے کم جانس شروع ہوگی تب ہی تو دودھ آدودھ پانے کا بہت میں ایک سوال اور آپ سے پوچھوں گا کہ اس وقت موجودہ بھارت کے اندر کتنی لڑکیوں کا یونسوشن ہوتا ہے ہو رہا ہے لیکن اتنی بڑی کھیلاری جنہوں نے دیش کا نام روشن کیا گولڈ میڈلیس لے کر آئے ایشین کھیلا اولیمپک کھیلا کونیوٹ گیم کھیلا ان کی مطلب یہ بات ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ یونسوشن ہوا اس کے بعد بھی مطلب افیر درجہ نیونٹی سپریم کورٹ نے کہا تب جا کے افیر ہوئی تو عام ناغری ہوا کیا حال چلوگا اگر اس طرح یہ دیش کا دور بھاگیا ہے اسی کو کہہ رہی ہوں کہ لوگ تنتر لگ بک ختم ہو چکیا تانہ سائی سرکار ہے جو بلاتکار کرتے ہیں مرڈر کرتے ہیں اب رادی کھلے گھوم رہے ہیں اور جو سچ بول لے سرکار سے سوال کرنا ہمارے دیش میں سب سے بڑا گناہ ہو گیا سرکار سے کوئی سوال کریں آج ٹی وی چینلوں پر کسی ایک چینل کا نام بتا دو جہاں پہ ہمارے دیش میں بیروز بڑھتی ہوئی بیروزگاری پہ بات ہوتی ہو مہلا کی سرکشہ پہ کوئی ڈیبیٹ ہوتا ہو کوئی بھی ڈیبیٹ نہیں ہوگا ہوگا تو ہندیو مسلم کا ہوگا یا پاکستان کا ہوگا یہ راج نیتا جو ہے انہوں نے دیش کا بھٹھا بٹھا دیا ہے دیش کا نانس کر دیا انہوں نے یہ صرف اپنے راج بوٹوں کے لیے راج جاتی واد گسا رہے ہیں دھرم کو گسا رہے ہیں میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ان بیٹیوں نے دیش کا نام روشن کیا بیٹیوں نے دیش کی بیٹیاں ہیں ان کو جن یون سوچن ہوا ہے اس کے آروپی پہ جب تک گرفتاری نہیں ہوگی بیٹی آیا بیٹی بیرج بھوشن کے سمرتھن میں آیودیا کو سادو سنتو بھی نکل کر آئے ہیں اس کے بارے میں کیا کہیں گے اگر وہ کہنے کہ ایسا نہیں ہے ہمارا بیٹا ماں کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ان کو بھروسہ ہوگا اپنے بیٹے پہ ہم ان ساتھ ان کو کچھ نہیں کہہ رہے ہیں ہو سکتا ان کو بھروسہ جیسے ہمیں ہماری بیٹیوں میں بھروسہ کی بیٹیاں سچ کریں ان کو بھی بھروسہ ہوگا تو نیائے تو آج مہا پنچائیت بھی ہوں یہ راکیش ٹکیت بھی آئے گئے تو کیا مہا پنچائیت ہو چکی ہے بھی ہماری اب پنچائیت سے ہی آ رہے ہیں ہم لوگ ہم بھی پنچائیت میں ہی تھی وہ باد میں ہوگی پریس کونسپرنس ابھی پنچائیت سے ہی آئے ہیں پنچائیت نے خیصلہ لیا کہ ہمارے 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 بیٹیاں کریں گی اور جو ہمارے ہمارے کسان سنگٹھن ہیں جو بھی انجیوں کے لوگ ہیں وہ ان کا سمرتھن کریں گے جیسے راکیش ٹکیت کا یا مہا پنچائیت کی بات ہو لی تمام فورسیز وغیرہ چاروں طرف سے لگا دی گئے بڑی بڑی میک ہے سرکشہ بہت ضرور ہے ایک ساتھ اتنے سارے ہزاروں مکنو لاکھوں کے لوگ ہوتے ہیں پولیس کا ہونا بہت لاجمی ہے اور ہونا بھی چاہیے مینٹین کرتے ہوئے ان کو سرکشہ کے مدد سے مکنو لاکھوں کے لوگ ہوتے ہیں پہ بہت ہمارے کافی بہت سنکھیاں میں آج یہاں پہ بہت پورے دیش کے کونے کونے سے لوگ پہنچے تھے بہت زیادہ کھاپوں کے پردھان یہاں پہ پہنچے تھے پنجاب کے بھی تہے یوپی سے تے رازستان سے تھے ہریانہ سے تھے سبھی دن پہلے بیچ میں ایک دن ایسا بارش ہوئی تھی تو فولڈنگ باہر سے منگائی گئی تھی تو اس پر پولیس نے کچھ پی کر بارش میں گتے بھیگ گئے تھے کیا گتے بھیگنے کی وجہ سے انہوں نے کہا وہ پہلے تو زمین میں ہی سو رہے تھے لیکن اس دن زیادہ بارش آنے کی وجہ سے گتے بھیگنے کے کار کھلاڑیوں نے کچھ فولڈنگ چیئر پائی منگوائی تھی اور جب وہ فولڈنگ چیئر پائی کا ٹیمپو یہاں پہ آیا اور مہیلہ کھلاڑی خود اتارنے گئی تو جب مہیلہ کھلاڑی اتار رہی تھی ٹیمپو سے اور پولیس والے منع کر رہے تھے پولیس والے واپس گاڑی میں ڈال رہے تھے مہیلہ کھلاڑی اتار رہی تھی اسی ٹائم کچھ پولیس والوں نے شراب پیئے ہوئے تھی اور انہوں نے بہت یعبت دارا اس نے خلا کوئی کاروائی ہوئی ہے کیوں ابھی ہم نے ہماری طرح سے بچوں نے کمپلینٹ کر کے دے دیا ہلک کے دے دیا ہے انہوں نے اپنے بیاندرج کرا دیا ہے ابھی کاروائی کہاں تک پہنچے اس کا اب یہ خبر نہیں ملی بہت بہت شکریہ ہمیں اس وقت میرے ساتھ ایک صاحب آئے میں جنترمنتر پروڈیس میں کیا کہیں گے سر یہ پورا معاملہ اتنا بڑھنے کے باوجود بھی سرکار کی کانو تلے جو نہیں رہنگ رہی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ سرکار کے کہیں نہ کہیں سپورٹ ہے بریج بھوشن تو لیڈی بھارتی جنتہ پرڈے کے ممورا پارلیمنٹ ہو تو سپورٹ تو انکر آئے گا تو کیا مطلب جو کھلاڑی ملک کے لیے بھارت کے لیے بول میڈل لے کر آئی اولمپک میں ایشن میں کمپلینٹ گیم کے اندر کیا ان کے ساتھ یہ کرنا ٹھیک ہے جب دیش کے لیے جو میڈل لے کے آتا ہے اور اپنی جان کو قروان کر کر دیش کی بیٹیاں ایک پہلوان بننے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے کتنا ٹائم لگتا کتنا ہی محنت کرتی ہیں اس کے باوجود آپ کو دیش کے لیے میڈل لے کے آتی ہیں نہ کہ وہ اپنا نہیں لاتی اور ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے اب انداز لگاؤ آم ناغرک ان کو تو لوگ جانتے ہیں جو ان کو نہیں جانتے ہیں ان کی آواز کیسے اٹھے گی اب یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ صاحب آروب آپ نے یہ کہا کہ ابھی کہ سادھو سنت لوگ ان کے ان کے سمرتن میں آگئے ہیں میں تو کہنا چاہتا ہوں سادھو سنت تو آشا رام جی کے بھی سمرتن میں آئی تھے کیا ہوا جب آشا رام پہ شکریہ ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بیٹا ہمارے علاقے کا بیٹا بڑا صاف سترہ ہے جو ان شوشن کا آروب لگا رہا ہے اگر وہ صاف سترہ ہے تو اس کی جانچ ہونی چاہیے نا جانچ کرانے سے ڈر رہے ہیں تو پت پہ رہ کے کیسے جانچ ہوگی بھائی میرا بیٹا کہتے نہیں کہ پردان منتری ہے اور اس کے بعد جانچ کیسے جانچ ہوگی جب پت پہ رہتے ہوئے کیا نہائے ہو سکتا ہے آپ اپنے پت سے استیفہ دیجئے اس کے بعد جانچ ہوگی جیسا کہ دوشی آشا رام لکھ لاتا ہے اس سے بڑا دوشی یہ شرط بھوشن لکھ لے گا برش بھوشن لکھ لے گا کہاں سے آپ آئے ہیں میں اتر پردیش کے فروض آباد سے آیا ہوں آج اپنی بہنوں کو جو میرے بھائی مہا پنجائد کے ساتھ آئے بلکل راکیش ٹکیت جی کے ساتھ آیا ہوں راکیش ٹکیت جی یہاں پر سمرتن دینے آئے اپنا کیونکہ بیٹیوں کو نہائے مل سکے اور اپرادیوں کو جیل میں ڈالا جائے جس سے کہ بھارت کے اندر ایک مضبوط لوگ تنتر کی کا نرمان ہو سکے پھر سے جیسے کہ بھارت کے اندر آج آپ یہاں پر آئیں کیا یہ پروٹیسٹ کب تک چلے گا ایسی چلتا رہا پھر آپ آئیں گے اگر یہ پروٹیسٹ اگر ہماری مانگے ہیں اگر وہ پوری نہیں ہوئی تو یہ پروٹیسٹ یہ دیکھنا بشف کا سب سے بڑا پروٹیسٹ بنے گا یعنی کہ دنیا کا سب سے بڑا اندولن بنے گا کسان اندولن کے بعد اگر کسی ایک سوال میں یہ پوچھنے چاہتا ہوں برج بھوشن نے کہا کہ یہ سب لوگ شاہین بھاگ سے آئے ہوں ہیں لیکن کچھ اس میں میں سب کا نام نہیں جارا کچھ کھلاڑی اس میں ایسے ہیں جنہوں نے شاہین بھاگ میں جب سی این آر سی کا پروٹیسٹ چل رہا تھا تو اس کی مخالفت میں بات کری تھے کہ نہیں یہ غلط ہے پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے تو آج وہ شاہین بھاگ سے تلنا کر رہے ہیں اس کو کیا کہیں گے آپ دیکھیں پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا جو این آر سی کے ساتھ نہیں ہے پروٹیسٹ کر رہے تھے لوگ ان کے سمرتن کیا تھا پہلوان آپ بتا رہے ہیں جیسے کلالیوں نے ٹوٹ کیا تھا ٹوٹ کیا تھا ٹوٹ کیا تھا چلیے اگر وہ ٹوٹ کی کر رہے تھے لیکن سچائی آج انہیں دیکھ رہے لیکن میں اس پہ کچھ نہیں کہہ رہا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ برج بھوشن نے یہ کہا کہ انہوں نے تلنا کی کہ شاہین بھاگ سے ہی لوگ ہیں شاہین بھاگ کی تلنا کرنا بلکل یہ سر تلنا کرنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ سر وہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ کچھ لوگ کچھ کھلا لے سب کا نام نہیں جا سکتا میں کچھ لوگ یہ تھے کہ انہوں نے ٹوٹ کیا تھا کہ یہ لوگ غلط بیٹھے اور یہ دیش کا محول خراب جبکہ ان لوگ کا اپنا ایک مقصد تھا اور اس کے خلاف ہوئے ایک رنیتی خلاف سر وہ صرف جھوٹ بول کے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کا صرف جھوٹ ان کا پردان منتری جھوٹا ان کا مک منتری جھوٹا ان کے سدس جھوٹے یہ جھوٹوں کی سرکار ہے بلاتکاریوں کی سرکار ہے اور جب تک یہاں ان پہلوانوں کو نیائے نہیں ملے گا ہم لوگ ایسے ہی اور اس سے زیادہ تعلقات میں آتے لیں رہیں گے بہت پشکتے ہیں دیکھیں وہ دھرنے پہ جا آپ کہہ سائن باگ سے کھلنا کی جاری ہے یہ ایک مانسک بیمار لوگ ہے یہ جب پیشے اس کے خلاف ہیں اور کوئی بھی اصل میں سر ایک سر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ایک سیز میں یہ بھی کہہ رہا ہوں ایک سیز یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں جو انہوں نے ایک بات یہ کہی کہ کچھ لڑے ہو ایک اور بی店 کو گھاط ہو تو لڈی بیچے پیسی ان لوگوں نے ٹیوٹ یہ کہا تھا کہ یہ لوگ گلت بیٹھ ہیں کہ ملک دیش کا محول خراب کر رہے ہیں ان کو اٹھنا چاہیے اس نے کہا کان چاہم جدتا ہے ہاںца یا وہovich کہتے ہیں لگمہ فگات کچھوں اس سے جوڑنا جاتے ہیں بابیتٹہ وہ بیجے پی سے الیکشن لڑ چکی ہے اس کا یہاں کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ یہاں اگر آتی ہے تو وہاں گیٹ وہاں پولیس سے پہلے ہم تاڑا لگا دیں ان کو یہاں نہیں دیں گے کیونکہ آپ سر کے سنگٹن میں سنید کسان مورچہ گھڑکا کے سٹکے سنید کسان مورچہ ایک ہی ہے جی سارا کسان مورچہ ایک ہے مہا پنچائت ہی چل رہی ہے ابھی ہاں پنچائت ختم ہو چکی ہے ابھی فیصلہ کیا رنیتی نکلی ہے وہ ہمارے خواب پنچائت کے جتنے بھی ہمارے پردان ہمارے ڈادہ پردادہ چاہتا ہوں وہ جب فیصلہ دیں گے وہ ہی حساب سے کھول رکھی جائے گی بیٹھک میں بیٹھک کی جو باتچیت کا فیصلہ ہوتا ہے پنچائت کے چبوترے پر بتایا جاتا ہے اس طرح سے کھولے آم آریانہ کا ناغرے کسی بھی راجہ کا ناغرے کھولے آم پنچائت کی بات پر لیے کا نہیں کرتا ہے جو ساری باتیں ہوں گی ابھی پانچ سات دس منٹ میں پریس کونفرینس ہے اس میں جاری کر دی جائیں گی اور آدیس دے جائیں سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پروٹس کو دیکھیں سر ایک کرائم ہوا ہے جس کی جانچ ہو نیچ ہے سمپل سی بات ہے مگر اتنی سی بات سرکار کے سمجھ میں نہیں آ رہی ان کو کیا تھا میں ابھی فرینڈ سے بات کر رہا تھا یہاں آنے سے پہلے میں نے کہا ان کو کیا تھا اوپوزیشن سٹرانگ بلکل نہیں تھا آپ بہت اچھے ووٹوں سے سرکار بنی مگر کیا آپ نے سارا بیڑا گھر کر دیا آپ جو کرائم ہوا ہے اس کی جانچ کرواتے امانداری سے کام کرتے آپ ہر سال جس نے کرائم کیا ہے وہ تو یہ بات کو قبول ہی نہیں رہا کہ میں نے کرائم کیا تو کرائم میں تو بلکل صاف سترہ انسان ہوں دیکھیں یہ کلیوک چل رہا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کرائم کر دے گا اور میں بول دوں گا میں نے کرائم کر رہا ہے تو وہ والی وہ والی چھوڑ دیجئے آپ کی جس نے کرائم کر رہا وہ میں خدا کے بول دوں گا سرنڈر کر دوں گا میں نے کرائم کر رہا ہے میرے کو پکڑ لو آ کے چیزیں پھر بہت بات میں کھلنے لگی ہیں یہ تام چیزیں پہلے سے انچوچن پتہیں کتنے لوگ آ ہوا کیا ہوتا وہی لوگ جانتے ہیں دیکھیں میں نے ابھی پہلے بھی جواب دیا تھا اس بات کا چاہے بعد میں آئی چیزیں اٹھ کے مگر ان کا ضمیر جاگ رہا ہے بی بھی جن کا ضمیر جاگ رہا ہے وہ اٹھ رہے ہیں جن کا مرہ پڑا ہے وہ سہ رہے ہیں یہی ہو رہا ہے بس ہم بس ان کے ساتھ ہیں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے میں یہی دلی سے ہوں جن کا ضمیر جاگ رہا ہے